اس طرح کی بات ہے تو یہاں پہ میں آپ سب سے پوچھتی ہوں کیا میرے بچے نہیں ہیں میری بیٹیاں بڑی نہیں ہیں کیا جو یہ قدم میں نے اٹھایا ہے جو سٹپ جو میں نے اٹھایا ہے آپ اٹھا کے بھی کھاؤ آپ میں سے کوئی میرا جو انسٹیل یہاں ہے وہ اسے خریون فولو آ پڑے ہیں اتنے سارے میسیجز مجھے آئے اتنے ساری لیڈیز رون ہی ہیں اور اپنے جو زندگی کی سٹوڈی انہوں نے مجھے بتائی ہم نے میرے ساتھ شیئر کیا ٹھیک ہے کہ ہمارے ساتھ واقعی ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا ہمیں دبا دیا گیا تھا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا لیکن اس کا جو ہمیں دبایا گیا تھا اس کا پھل ہمیں کیا ملا اس کا پھل ہمیں یہ ملا کہ دو تین مہینے کے بعد پھر سے میرے ہزمن اور میرے بہن پھر سے سٹارٹ ہوئے وہاں کا معاملے چلتے رہے چلتے رہے تو یہاں پہ جو سٹپ اس کا مطلب ہی نہیں تھا میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کا معاملہ چلتا رہے گیا یہاں پہ انہوں نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ بہت بڑا انہوں نے مجھے چھٹکا دیا ایک تو دو کے بازی کا چھٹکا اور دوسری بات کہ بہت زیادہ جو ہے نا دباو ڈالا گیا پورے خاندان کا میرے اوپر اور تیسری بات جو کہ میں نے تنگ آگے کیا ہے ستارہ کی دھمکیوں سے ٹھیک ہے ایک تو تم نے میرے اوپر ظلم کی ہے ایک تو تم نے میرے گھر کی بربادی کی ہے میرے اتنے سال کا رشتہ جو ہے نا تمہاری وجہ سے اور میری ہسپنٹ کے دھوکے کی وجہ سے ٹوٹ گئے ہیں اور تیسری بات جو کہ میں نے تنگ آگے کی تھی تو وہ یہ تھی کہ میرے ہسپنٹ کے ظلموں زیادتے ہیں میرے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ جس طرح سے وہ ٹریٹ کر رہے تھے جس طرح سے ان کا بھی یہ میر تھا میرے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ جس طرح سے بھی میرے بچوں سے بہت بڑا ہو رہا تھا میرے اللہ پاک جانتے ہیں اور یہ سب میرے بڑا خاندان جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو ٹھیک ہے تو اس کے باوجود بھی کبھی میرے میں یہاں پہ ندیم بھائی کو ندیم بھائی کی بات نہیں کروں گی تو کبھی میرے بھائی فاروق نے میری چاچی جو کہ یہاں پہ رہتی ہیں اکثر میں ہم کے گھر جاتی ہوں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کبھی میری چاچی کو فون کر کے نہیں کہا کبھی میری چاچی کو یہ نہیں کہا کہ آپ جاؤ سلمہ کو دیکھ کر آؤ سلمہ کا کیا حال ہے اور سلمہ کے بچوں کا کیا حال ہے کبھی نہیں کھانا میں تو اسی بھی باہت ہے اور ابھی لیکن جب ہی میری ویڈیو سامنے آئی تو میری ویڈیو کے بعد پورا خاندان کہہ رہا ہے میری منتے کر رہے یہ کر رہو وہ کر رہو مجھے اگلی کرنے کے لئے تو میں نے یہی بات کی ملکہ تباہ جب میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور یقین کریں یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے تقریباً ستارہ کی جانے کے بعد میرے پورے جیسے دھر کا جو ماہول ہے جیسے ایک دم اُڑٹ جاتا ہے اس طرح کا ہو گیا تھا بلکل میرے ہسمنٹ کو نہ میری کوئی بیرواد ہی نہ بچوں کے رگر کسی چیز میں کوئی ان کا وہ نہیں تھا تو بلکل انہوں نے جیسے چھوڑ دیا تھا اس طرح سے اور جس طرح سے پھر وہ جب آنا ان کا جس طرح بھی آنا تو آ کے پھر میرے ساتھ جو کرنا جو بچوں کے ساتھ کرنا جو کہ یہ سب کچھ میں سہتی رہی میں برداش کر کے میں بتاتی رہی میری امی صاحب جانتی ہیں میری امی اس حالت سے واقف ہیں سب کچھ انہیں پتا تھا کہ کیا ہوتا رہے تو آج میں اپنے فاروق بھائی سے بھی ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اس وقت آپ نے کبھی چارچے کو فون نہیں کیا کبھی آپ نے کبھی چارچے کے پاس دے گئے ہیں کہ جا کے آپ جس طرح سے بھی آپ نے سرما کو ایگری کرنا ہے کرنا ہے لیکن سرما نے پروفز نہیں لے کر آنا ہے تو آج میں آپ سے فاروق بھائی یہ بھی سوال کرتے ہوں کہ آپ اس وقت کہاں تھے آپ نے کبھی کیوں نہیں چارچے کو کہا کے جا کے ایک میری اور بھی بہنے ہیں کہ جا کے اس کا حال بھی دیکھ کر رہا آج آپ کس مہین جس مہین کے پاس ہیں کراچے میں آرہے ہوئے ہیں کراچے میں بیٹھے ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ کہ کیا یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ میرے بھائی میں ہی ہیں اب میرے بھائی ہیں اب میرے سکر بھائی ہیں لیکن میں یہاں صرف آپ سے یہ سوال کریں کہ اس وقت آپ کہاں تھے آپ کو سب پتا تھا کی میرے ساتھ کیا ہوگا ہے اور جو میری بھاں بھی نیجماں ہوگی انکو بھی سب بتا تھا ہر چیز کا ایک ایک بات expansion ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں آج انتے سوال کر رہے کہ کیوں اس وقت آپ سب نے کیوں نہیں مجھے سپورٹ کیا کیوں نہیں اس وقت کسی کو کہا کہ جا کے دیکھیں ہماری بہن کے ساتھ کیا حال ہوئی ہے میری بہن نے کھانا کھا رہی ہے یا ہم اس کے بچوں میں کھانا کھایا نہیں کھایا کس کس طرح کس حال میں وہ رہ رہے ہیں اس وقت میرے خاندان نے کوئی بات نہیں کی کسی کو نہیں کہا لیکن جب بارے یہ ستارہ کی اور جب میں نے یہ ویڈیو بنا دی تب سے پورا خاندان اٹھ کے جائے وہ ایک مٹھی کی طرح ہو گیا ستارہ کے ساتھ کہ سلمہ نے یہ نکر اب اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات بھی بڑھوں گی لیکن پورے خاندان نے پورے خاندان نے ویڈیوز بنائی ہیں ستارہ کے اوپر ستارہ کے ساتھ مل گئے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن میں آج پورے خاندان کو بہر نہیں دیتا کیونکہ ایک بندہ بھی ایک بندہ بھی مجھے آکے میں بول دے کہ سلمہ چھوٹ بول رہی ہے تو پھر میں اس کو جواب دوں گی اچھی درہ سے پولنوں گی ٹھیک ہے کیونکہ اب جو ہیں سارے جو ایک رشتے ناتے ہوتے ہیں وہ سب کچھ میں پیچھے پچھوڑ چکے ہیں اب مجھے یہاں پہ کبھی کبھی بندہ زندگی کی ایسے سٹیپ پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اسے کوئی پروانی رہتی کسی کی کوئی فکر نہیں رہتی ٹھیک ہے یہاں پہ جب میرا اور میری حسمنٹ کا اتنے ٹائم کا رشتہ اتنے ٹائم کا خلوسا ٹوٹا تو لیکن کریں مجھے اب کسی کی کوئی فکر نہیں رہے کہ مجھے اب کسی کا ساتھ چاہیے کہ مجھے اب رشتہ داروں کا ساتھ چاہیے مجھے اب بہن بھائیوں کا ساتھ چاہیے نہیں فکر نہیں امی کسی رشتے کے بارے میں نہیں سوڑتی کہ میں آگے اس کے ساتھ رہوں گی نہیں رہوں گی ٹھیک ہے مجھے اب کسی رشتے کی کوئی پروانی نہیں جب کسی کو میرے بچے نظر نہیں ہے جب کسی کو میں نظر نہیں ہے جب کسی کو میرے بچے 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 نظر نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں کسی کے بارے میں کیوں سوچوں جب کسی نے میرے بچے نظر نہیں ہے میں کسی کے بارے میں کیوں سوچوں میں کسی کے بارے میں کیوں سوچوں یہاں تک بھی یہاں تب بھی میری husband کو کہا گیا میرے خاندان کی طرف سے کہ میں نے ایک option رکھا تھا اپنے husband کے آگیا کہ اگر آپ مجھے طلاق دیتے ہیں میں اس معاملے کو یہ پہ ختم کر دوں گے تو خاندان واروں نے کیا کہا husband کو یہ کہا کہ آپ سلمہ کو طلاق دیتے ہیں لیکن کیا ہے کہ معاملہ ختم مجھے ستارہ پہ بات نہ آئے کہ سلمہ کے زمین پہلے بھی ہو چکی ہے خراب ہو چکی ہے ورباد ہو چکی ہے اگر اور بھی ہوتے تو ہو جائے کوئی بات نہیں کہ یہ طلاق ہوتے ہو جائے لیکن جو بین اپشن ان کا تھا وہ ستارہ کہ ستارہ کو کچھ نہ ہو ستارہ کی زمین خراب نہ ہو ستارہ کا چینہ خراب نہ ہو یہ نہ ہو تو یہاں پہ جو آرڈنس ہے جو وہاں میں جو آپ سب دیکھتے ہیں تو میں آپ سب سے سوال کرتی ہوں کیا یہاں پہ ایک بہن کا پیار جو بہن اپنی بہن سے سچا پیار کرتی ہے کیا اس کا سلح یہی ملتا ہے انہیں اچھائیوں سے ایک بیوی جو اپنے ہزبنڈ سے بے انتہا پیار کرتی ہے کیا اس کا سلح یہی ملتا ہے کہ ہزبنڈ یہی سلح دے گا اتنے ٹائم کے بعد آپ نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ ایسا آپ کے ساتھ ہونے والا ہے اس پر نیاسے کرنا ہے بہن نیاسے کرنا ہے دونوں بیشتے میرے اللہ پاک جانتے کہ میں کس پاک دھرتی پروں کہ مجھے ان دونوں سے کتنی بے انتہا محبت تھی اور دونوں نے میرے ساتھ چیٹ کیا دونوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکھا کیا کہ یقین کریں میں اپنے میں اپنے بال پکڑ کے میں چیخیں مارکر ہوتی تھی کہ مجھے یقین جاتا تھا کہ میں جس چیز کو میں دیکھ رہی ہوں جس چیز کو میں ایکسپٹ کر رہی ہوں میرا دل وہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں تھا اور ابھی تک نہیں ہے ابھی تک بھی نہیں ہے کہ یہ ایسا ہو گیا ہے میرے ساتھ تو ٹھیک ہے یہاں پر ایک اور بھی میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ میں نے ستارہ سے کہا تھا کہ ستارہ تم ہی اپنی سچائی ثابت کرنے کا پورا حق ہے ٹھیک ہے میں نے یہ نہیں کہا تھا ستارہ تم اپنے بال کار دو ستارہ تم اپنے آئی بروز چھے کر دو ٹھیک ہے اس سے کیا ثابت ہوگا میں نے تمہارے اوپر اتنا بڑا الزام لگاتی ہے ٹھیک ہے میرے الزامات ہوتل تک پہنچ گئے ہیں یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑے ظلم کی ہے بہت بڑے ظلم ہوئے بہت بڑی زیادتی ہے میرے ساتھ ہسپین کی طرف سے بھی اور ستارہ کی طرف سے بھی تو میں نے یہ نہیں کہا تھا ستارہ کہ تم اس طرح سے اپنی صفائی پیچ کرو ٹھیک ہے اور اس طرح سے تم جو جو تم کر رہی ہو نا تو اس سے تمہاری صفائی کبھی نہیں ہو ہوگی ثابت ہوگی کہ تم واقعی سچی ہو ٹھیک ہے تم نے امی کو میرے خلاف لاکے کھڑا کر دیا کافی ساری تم نے یہ ویڈیوز بنائی ٹھیک ہے اور کیوں وہ ویڈیوز دیلیٹ ہوئے میں آج ستارہ سب یہ سوال کرتے ہوں میں اب سب سے یہ سوال کرتے ہوں کہ مجھے اب سب بتائیں کہ یہ ویڈیوز جو میں بنائی یہ ویڈیوز کیوں نہیں یہ ویڈیوز کیوں پرائیویٹ ہیں اگر وہ سچے تھے اگر ستارہ سچی ہے سب وہ سچے ہیں پورا خاندام سچا تو یہ ویڈیوز کیوں پرائیویٹ ہیں یہ ویڈیوز کیوں ڈیلیٹ ہو اور نینا کی جو ویڈیوز وہ بھی پرائیویٹ کرتے گی اور یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کہوں گے کہ آدمییں اس لیے آدمییں پروس کے ساتھ ویڈیو بناو گے آدمی میری ویڈیو وہ بلکل پروس کے ساتھ ہوگی اور کافی سارے میری چینلز دیکھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو چیک ہوتی ہے وہ ایڈیٹ ہو سکتی ہے اور جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ایڈیٹ ہو سکتی ہیں اگر سیما یاسین نے دکھانی ہے تو کوئی لیگل پروس دکھائے کیونکہ میں کب سے یہ چیزیں دیکھ رہی تھے کیونکہ میں اس کے باوجود میریوں پر فیملی کا بھی پورا پریشہ تھا اور آج آج جو میں یہ ویڈیو بنا رہی میری فیملی میمبر میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں یہ ویڈیو بنانے والی ہوں کیونکہ جب بھی میں نے ویڈیو بنانے کا کہا تھا تو سب کو پتا تھا سب جانتے تھے کسی نے کسی سے میک بات ہو جاتی تھی فیملی میمبرز کے ساتھ اور میں کہہ دیتی تھی کہ ہاں میں ویڈیو بنانے والی ہیں تو پوری فیملی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی کہ نہیں اس نے نہیں بنانی تو ابھی تیسے معاملہ بالکل وہ ہو گیا تھا کہ میں جو لازٹ ٹیم جو بندہ آیا میرے پاس اس نے مجھے کنوینس کیا کہ تم نہیں بناؤو گی میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بناؤ گی لیکن لیکن وہی اسی بندے نے پھر مجھے کال کر کے کہا مجھے رو کے کہا کہ اس نے مجھے یہی کہا کہ سرما تو مجھے معاف کر دو میں نے جو کیا وہ غلط کیا میں آخرت میں اللہ پاکھو کیا مو دکھاؤ میں کیا کہوں گے میں نے ظلم کیا تھا نہیں تو مجھے معاف کر دو تم جو کر دیو کرو یہ نہیں تھا کہ فوراں ختم ہو گیا کافی ٹائم لگا اس کو ختم ہونے میں بھی میرے حزبن نے بھی اسے معاف مانگے کہ صرف چیٹ کی حد تک تھا وہ قسمیں اٹھا رہے تھے کہ صرف چیٹ موبائل اس کی حد تک ہے میرے حزبن کی معاف ماننے کے بعد اور پھر امی کے سمجھانے کے بعد میں نے بات کو ختم کر دیا جھگڑا ہمیں جھگڑے ہمارے بہت ہوئے لیکن پھر بات ختم ہو گئی میرے حزبن نے کہا کہ ہماری جو کچھ بھی تھا صرف چیٹ موبائل کے حد تک تھا اس سے آگے اور کچھ نہیں لیکن میرے حزبن کو بھی اس بات کا پتا نہیں تھا میں نے ان کا پرس چیک گیا تھا اور ان کے پرس میں سے قرآن ہوتل کا مجھے قڑ رہا تھا اور جس کو میں نے بھیجنا تھا وہ نے بھیج دیا تھا اور میں نےہی کھا کہ کہ مجھ cite بارے میں معلومات چاہی میرے حزبن سے صلاح ہو گئی صلاح میں نے کہ çیٹ گیا کہ میرا دل اندر سے متمن نہیں تھا بالکل بھی نہیں تھا میرا دل اندر سے متمن نہیں میں ہی کہتی کہ کچھ میں کچھ اور ہوا ہے کیونکہ جو چیئر سے میرے پاس تھی وہ یعنی اس سے مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ صرف موبائل کی حد تک تھا ان کا جو کچھ رہے تو اس سے بالکل مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ صرف موبائل کی حد تک نہیں تھی اس لیے میں نے اس ہوتل کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کی اور پھر یہاں پہ یہ بات صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پہ نینہ اور شارک کو کلیئر کرنا ہے جو کہ ان کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ الزامات لگائے گئے اس لیے اور پھر جب مجھے اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوتل کے بارے میں کہ ہاں واقعی میں اپنے ہزبنٹ کی پیکچرز اگر آپ دیتی جہاں سے کہ واقعی میرے ہزبنٹ کران ہوتل میں گئے تھے وہیں پہ رہے تھے وہ اور پھر جب ہی ساری باتیں جب مجھے پتہ چلیں تو وہ تو میرا اللہ پاک جانتے کہ اس سبت میرا کیا حال وہاں میرے ساتھ کیا ہوا میں نے اپنے کوئی بار نہیں کاٹے میں نے اپنے کوئی آئی بروز کچھ نہیں کیا جو ظلم جو زیادہ تھی میں سہ چکی تھی میرے لئے بہت بہت تھی بہت تھی میرے لئے میرا اللہ پاک جانتا ہے کہ میں نے کس طرح سے ان چیزوں کو پرداشت کیا میں نے کس طرح سے کتنے بڑے دوکھے کو میں نے فیس کیا ہے وہ مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے تو بال کٹنے سے اور آئی بروز اور اس طرح کی شکل بنانے سے اور پھر پوسٹ کر دینے سے یہ ظاہر نہیں ہوگا کہ میں کتنی دکھی ہوں تو یہاں سے یہ بالکل بھی ظاہر نہیں ہوگا کہ میں کتنی دکھی ہوں دکھ چل رہے انسان کا وہ نظر آ جاتے کہ یہ واقعی دکھی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے اس نے جانبوچ کیا سے کیا گیا دکھ جو اس کے اندر سے نکل رہا ہے تو جب نے نے نینہ سے ہی ہوتیل والا معاملہ سارا جو اینا وہی شیئر کیا سارا سب کچھ بتایا اور جب میں نے کران ہوتیل کا نام کیا تو نینہ وہی پہ شاکڈ ہوگی وہیں پہ جب مجھے پتا چاہتے ہیں جب مجھے ایسے کہے دیں گے سلما بچی کران ہوتیل جب نینہ نے مجھے ایسے کہا نا تو وہاں پہ میرا خود کا بھی کچھ عجیب سا مجھے فیل ہوا پھر میں نے نینہ کو کہا میں نے کہا نینہ اگر تمہیں کچھ پتا ہے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تو نینہ کچھ کہنے لگه نے کہا نینہ کی نے مجھے ایسا کچھ نے کہا تو بینے کہتا ہے کہ نینہ نے کہا نینہ کینے کہا جب تم کشمیر میں تھی تم نے میرا حالہ کی رکھتی ہاں آپ چیخیں مار مار رہتی تھی ایک یہ ہے نینہ نے کہتا ہے اس بارے میں کہا مجھے پہا یہ ہے لیکن جب کران ہوتیل کی بات ہوئی تب نینہ وہاں پہ جا کے جب اسے پتا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں میں میرے ساتھ کی کیاکیا ایک ایک چیز کا نینہ کو پتا ہے تو وہیں پہ پھر نینہ نے جا کے مجھے بتایا کہ قرآن ہوتل میں تو شارک اسے چھوڑتا رہا ہے بات تب وہاں پہ جا کے کلیر ہوئی لیکن اس وقت نینہ کو پتا نہیں تھا نہ شارک کو پتا تھا کہ میری حزبن وہاں پہ آئے ہوئے ٹھیک ہے انہیں جس طرح سے کہا گیا کہ ہمیں ستارہ نے جس طرح سے شارک کو کہا کہ مجھے چھوڑ دو ہم نے چھوڑ دی انہیں نہیں پتا کہ تم کیا کرنے جا رہی ہوں انہیں نہیں پتا کہ تم کس کے پاس جا رہی ہو کیونکہ ظاہر ہے نا ستارہ کہ پا ستارہ کو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے تو کوئی اس کے علمبات نہیں کر سکتا کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ کہاں جا رہی ہو کس سے ملنے جا رہی ہو اس لیے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تو ہم نے چھوڑ دی یہاں پہ مجھے پتا چلا لیکن کیا ہوا کہ سارے جمعیزم ہیں وہ امی نے بھی اور سب نے نینہ کے اوپر لگا دیں لیکن نہیں میں نینہ کو یہاں پہ کلیر کروں گا کہ میں تو روتی تھی جب نینہ مجھے سنبھالتی تھی فون پہ میرا دل بہلاتی تھی میرا دل تھامتی تھی نینہ تو وہ ہے تو نینہ تو ایسا ابھی نہیں کرے گی میرے ساتھ انہیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا بس نینہ نے صرف ہم یہ کہا کہ ہاں شاروخ چھوڑتا تھا ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ سلمان باجی وہ کر کیا رہی ہمیں یہ بلکل بھی نہیں پتا تھا وہ کہتا تھا کہ چھوڑ دو اور شاروخ چھوڑ کر آجاتا تھا بس ہمیں آگے اور کچھ بھی نہیں پتا اس کے علاوہ کران ہوٹل سے مہران ہوٹل تک کی ساری ڈیٹیلز سب کچھ میرے پاس ہے سب کچھ کیسے کران ہوٹل پھر مہران ہوٹل تو اگر پاک جانتا ہے سب کچھ جو میرے پاس لیگل پروفز ہیں تو میں انشاءاللہ آپ سب کچھ دکھاتے ہوں اور انہی ڈیٹوں کے پروفز ہیں جن ڈیٹ میں یہاں سے میرے ہسمنٹ غائب ہوئے جس ڈیٹ کو میرے ہسمنٹ غائب ہوئی جس ڈیٹ کو ساجد پنجاب گیا تھا جس ڈیٹ کو بابر کی بیوی سمیرا کی ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی تھی جب اسے پوچھا تھا تیبا سے کہ آپ کی ممہ کہا ہے رات کو تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ گھر پہ نہیں ہے یہ ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کروائے گی سمیرا سے میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں یہاں پہ جو بھی امام ہیں جو بھی آرڈنس ہے کوئی بھی مجھے جھوٹا ثابت کر کے دکھا یہاں پہ کیوں وہ ویڈیو پرائیوٹ ہوئی ڈیلیٹ ہوئی جو بھی ہو وہ ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کروائے گی سمیرا سے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ستارہ نے جو ویڈیوز ڈالی ہیں اس طرح سے میری حزبن نے بھی ویڈیو بنایای تھی کہ یہ وہ ہے وہ جھوٹ ہے یہ ہے وہ ہے سب جھوٹ بول رہے ہیں تو ریکشن والوں کے اوپر انہوں نے بہت بہت بڑا چپٹر انہوں نے ڈال دیا تھا ریکشن والوں کے اوپر لیکن میں نے اپنے حزبن سے کہا تھا میں نے کہا جھوٹ کے پام ہی ہوتے ہیں آپ نے چاہے جتنی ویڈیوز بنانی آپ بنا لیں میں ایک ویڈیو بناؤں گی اور ایک ویڈیو میں میں پروف کروں گی کہ میں سچی ہوں آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ نے جو میرے اوپر ظلم زیادتی کرنی ہے مسجد تعالی نے جو کر میں کچھ میں نے کہا تھا کہ جو کچھ میں نے کہا آپ دونوں نے مجھے ساتھ مل کر کیا وہ ٹائم آپ کا تھا وہ ٹائم میں آپ نے کر لیا میرے ساتھ جو کرنا ہے مسجد نبی میں جا کہ میں سجدوں میں روئی ہوں میں نماز میں روئی ہوں گھنٹوں گھنٹوں وہاں پر بیٹھ کر تکرپا رات کے دھائی سے تین پر جاتا تھا میں وہیں پہ اکیلی وہیں پہ بیٹھی رہتی روزہ کے سامنے روتی رہتی جو حالات جو حال میرے ساتھ ہوا ہے اگر مجھے یہ سب فیوز کے لئے اور ان کے لئے کرنا تھا تو میں تو ڈیلی کچھ نہ کچھ ڈالتے کہ ابھی یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ ابھی یوں ہوگا کل کو میں یہ کروں گی کل کو میں یہ ایک شان ہوں گی کل کو میں یہ کروں گی نہیں مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیں میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ بلکل پیسہ ہماری ضروریات زندگی ہے اور رہے گا لیکن ان سب سے پہلے میں نے اپنی فیملی کو دیکھا ہے میں نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے میں نے اپنے ہزبنٹ کو دیکھا ہے کہ مجھے یہ سب ایک میری خوشگوار زندگی چاہیے مجھے ذہنی سکون چاہیے مجھے دلی سکون چاہیے نہ کہ میرے پاس پیسہ بہت ہو اور مجھے دلی سکون نہ ہو ذہنی سکون نہ ہو نہیں یہاں پہ تو ستارہ کے ساتھ رہنے میں مجھے فائدہ ہونے والا تھا نا میں تو پاکستان جانے والی تھے ستارہ کے ساتھ جاتی وہاں پہ میرے اور سبسکرائبر بڑھتے میری اور ویڈیوز اوپر جاتی وہاں پہ تو مجھے فائدہ ہونے والا تھا وہاں پہ مجھے نقصان تو نہیں تھا میں نے خود اپنا اتنا بڑا نقصان کیوں کیا میں آپ سب سے سوال کرتی میں نے ایک ماں ہو کہ میں کیسے یہاں پہ آکھ کہ اتنا بڑا سٹیپ لے کے مری بڑی بیٹی ہیں میں نے کیسے تو ایسے آرٹنا کیسے پتا ہیں کی اس طرح مجبورت ہے میں نے آپ نے اپنے پورے خاندان کو ایک سائٹ پرありがとうございました میں نے فائدہ بھی لیاro اس میں اس میں کی فائدہ ہوا یہ ہی کہہ لیا کہ یہ ہی ایک اس گلے بھی نہیں یہ یہنہی ت spatula بھی لیا SEN ایک سچ کھی خاندان آپ نے کیком percentagesا کیا میں جاننJackérCrashramد آپ ادف دیو کہ جیئی بہتج آ روی Exec جو آپ اپنے ہزگر پہ کرتے ہیں یا آپ اپنے بہن پہ کرتے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ اتنا ہی رکھیں جتنا آپ برباش کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہی ترسٹ جو میرا تھا بلکل ایک اوڈھا ترسٹ کر کہ کبھی ایسا ہو سکتا یہاں پہ دیکھیں میں ہم جب سے تارا یہاں پہ تھی تو نیچے میں کیچن میں ہوتے تھے بہت زیادہ بیزی ہوتے تھے تو جیسے گھر کے کام میں کھانا بنانا اس میں اور بچے بھی میرے سب نیچے ہوتے تھے جیسے نیچے والا گرون تھا سب بچے وہ ہی پہ ہوتے تھے ستارا کے بچے بھی ستارا پہ اور ہم سب وہیں امہیں بھی تو سب نیچے ہوتے تھے اور ستارا اوپر آجاتے تھے اور میرے ہزبن میں ہی پہ اوپر ہوتے تھے تو میں یہی پہ آپ سب سے پوچھتے ہوں کہ وہ کیا کرنے آتے تھے آپ سب سے میں یہ سوال کروں کہ جب ہم سب نیچے ہوتے تھے کہ آئے ستارا اس بات کو جھکلا کے دیکھا کہ میرے بیان جھوٹ بول رہی ہے اور یہ بات آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی ان باتوں کو سوچا امی نے امی نے مجھے کہا کہ تم کیوں نہیں دیکھتے جا کے پیچھے یعنی جب ہم سب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اس کا کیا کام ہے اوپر جانے کا یہ کیوں اوپر جاتی ہے اور اس سے پتہ ہے کہ اس قرار اوپر ہے تو یہ کیوں اوپر جاتی ہے اور یہ بات دوسرے بات میں میں یہاں پہ کروں گے کہ جب آسکر یہاں سے گیا تھا یہی کہہ کہ میں کسی کھان کے لئے جا رہا ہوں میں آ جاؤں گا اور پھر ساجد بھی اسی دن وہاں سے گیا تھا پنجاب کے لئے تو یقین کریں آپ سب کہ میرا تب بھی میرا ٹرسٹ تھا تب بھی مجھے یقین تھا اور میں یہی پہ سوئی ہوئی تھی اپنے روم میں اور امی آئی امی نے مجھے کہا کہ تم کیوں چھپ کر کے سوئی ہوئی کیوں نہیں تمہیں اٹھ کے کچھ کرتی کسی سے پوچھتی کہ آج ساجد پنجاب چلا گئے اور آج اسکر بھی یہاں سے گیا ہے کیوں یہ سب باتیں جو ہیں جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں یہ ایک سچ پر مبنی ہے سچ پر اور اس میں میں نے کہیں کہ ایک فیصد جو میں نے آپ سب کے ساتھ جھوٹنے بولا اور اگر میں جھوٹی ہوں اگر میں جھوٹی ہوں تو میں تو پھر سے دوبارہ سے میں اس طرح کو کہتے ہوں کہ اس طرح آئے اس طرح یہاں پر ہمجھے جھوٹا صحبت کریں کہ واقعی میری بہن سب کو جھوٹ بول رہے ہیں نہ کہ اس طرح سے اپنی حالت بنا کے لوگوں کو دکھانا کہ میری بہن میرے پر ظلم کر رہی ہے میری بہن کے ویدے سے میرا چینل چلا گئے نہیں ستارہ ایسے تو بالکل بھی نہیں چلے گا یہ بات تو بہت غلط ہے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں اور آپ کے رجب میری بربادی دیکھنے تھی یہ تھا وہ تھا میں نے بھی لائب دیکھا تھا جس طرح سے انہوں میں باتیں کی جو بھی کہا تو اس طرح میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ جو اللہ کی لاتھی ہے وہ بے آواز ہے اللہ کی گھر دے رہے ہیں اللہ کی گھر اندیر میں اس پاک دھرتی پہ جو پاک دھرتی پہ دونوں نے مل کے میرے ساتھ ظلم کی ہے اس پاک دھرتی پہ لوگ توبہ استغفار کرنے آتے ہیں یہاں پہ اللہ پاک کا گھر ہے یہاں پہ روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہاں پہ یہاں پہ تم دونوں نے میرے ساتھ یہ کام کی ہے تم دونوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دوکھا کی ہے تم دونوں نے میرے ساتھ چیٹ کی ہے تو جس اللہ کے گھر جس روزے مصرحید نبی یہاں پہ تھی لیکن کیا ہوا کہ دیکھیں اللہ اوپر ہے اسی اللہ کے سامنے میں رہو ہیں اور اسی اللہ نے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے سب کچھ میرے آکے کھول کے رکھ دیا جس طرح سے جو میری تیاری چل رہی تھی میں جانے والے تھے لیکن پھر سے میرے حضبنڈ مجھے دوکھا دے کے جانے والے تھے پھر سے مجھے کوئی جھوٹ بول کے جانے والے تھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں پھر سے ساجد سے کوئی جھوٹ بولا جاتا کہ ساجد تم کہاں جاؤ تو یہ اس طرح سے میرے ساتھ رہتا پھر بھی آگے پھر بھی یہ سب کچھ چلنا تھا لیکن کیا ہوا کہ اللہ پاک نے زیادہ نہیں چلنے دیا کہ اس پاک دھرتی کو تم لوگوں نے نہیں چھوڑا اس پاک دھرتی پہ جہاں پہ لوگ وہ اپنے گناہوں کی معافی ماتتے ہیں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک نے دکھایا یہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ستارہ یہ اللہ پاک کی طرف سے میں نے ہزبنڈ کو بھی میں نے یہی قائمین کا دیکھے کہ میری ہزبنڈ نے کیا کیا کہ اپنے جو پاسپورٹ کا جو پیج وہ پیج ریموو کر دیا پھار دیا وہاں سے تو جو میں نے اپنے ہزبنڈ کا پاسپورٹ چیک کیا تو انہوں نے وہ پیج وہاں سے ریموو کر دیا اور ان کے جیسے ایگزٹ پیپر اور انٹری جو بھی تھا ٹکرز اگرہ کچھ بھی نہیں انہوں نے سب کچھ ریموف کیا سب کچھ کچھ بھی نہیں تھا لیکن قرآن ہوتل کا کاٹ وہ خود خود اپنے ساتھ لے کر رہا ہے اور یہ بات میں نے ان سے کہی تھی میں نے اپنے حضوروں سے یہ بات کہی تھی میں نے کہا آپ جو کچھ بھی کر لو لیکن مت بھولنا کہ اللہ پاک اوپر ہے اللہ پاک سب دیکھ رہا ہے اور اللہ پاک نے دیکھا ہے ایک ہوتا ہے نا انہوں نے صرف کیا تھا ان کی حد تک رہا تھا نہیں انہوں نے پھر جو میرے ساتھ جو کچھ میرے بچوں کے ساتھ گھر پہ ہوتا رہا ہے اللہ پاک سب دیکھ رہا تھا تو یہ سب تو آنا تھا میرے ساتھ یہ خود قرآن ہوتل کا کاٹ بارس میں بھول گئے سب کچھ ریموف کر دیا لیکن دیکھیں قرآن ہوتل کا کاٹ لے کر اپنے ساتھ تو یہی پہ میں نے اپنے حضوروں کو بھی کہا تھا کہ کچھ بھی کچھ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے میں نے کہا جو سچ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے سچ سامنے آ کے رہتا ہے ایک نہ ایک ٹھیک ہے اور خود میں نے کہا دیکھ رہیں ابھی آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ اوپر ہے چاہے آپ کچھ بھی رنوم کر لو کچھ بھار دو کچھ بھی زائر کر دو لیکن اللہ تو ہے نا اللہ نے میں تو سچ کا ساتھ دینا ہے اللہ نے میں تو انصاف کرنا ہے تو بس یہاں تک تھی آج کی جو میری ہے جو بات میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے تھی اور ابھی یہاں پہ میں آپ سب کے ساتھ کچھ لیگل پروسٹ ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں ایک سکرین شوٹ بھی شیئر کرنے ہوں جو کہ اس طرح اور میرے ہزبنٹ کی بیچ میں تھا تو یہاں پہ اس طرح میرے ہزبنٹ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے کہہ رہے کہ قرآن پاک اٹھا کے ویڈیو بنا لیتے ہیں تو اس طرح سے دونوں کے گھر بچ جائیں گے تو یہ چیٹ نمبر کے ساتھ میں آپ سب کو دکھاؤں گی تو بس ویڈیو کی جو میری جو آپ سب سے جب باتیں کرنے تھی وہ یہاں تک تھی تو ابھی جو ہے میں آپ سب کو پروسٹ دکھا کے تو ویڈیو کرنے کر دوں گے اور باقی آپ سب خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے یہ آپ پہ depend ہے کیونکہ جب آپ کو کوئی کنتم اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نیگٹیوٹی بھی ملتے ہیں وہاں پہ آپ کو پوزٹیوٹی بھی ملتے ہیں تو کچھ لوگ میری حق میں بات کریں گے تو کچھ لوگ کہیں گے کہ چھوٹے یہ آپ کے اوپر depend ہے آپ سب کے اوپر depend ہے لیکن میرا مطلب یہ تھا کہ جو میرے بچوں کو بد دعائیں مل رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ستارہ کی بربادی کیا تو یہاں پہ میں پھر ان سے یہ بات کہوں گے کہ میں نے ستارہ کو نہیں کہا کہ ستارہ اپنا یہ حال کرے میں نے اسے نہیں کہا کہ ستارہ اس طرح سے دکھائے اس طرح سے پوزٹ شیئر کر نہ تو میں ایک چھوٹی بچی ہوں اور نہ آپ چھوٹے ہیں کہ اس طرح سے جو پوزٹ شیئر کی جاتے تو اس کا کیا مطلب ہے بال کاٹ کے تو آئی بلوز اٹھا کے تو اس سے سچائی ثابت نہیں ہوتی اس سے ستارہ اور میرے حزبنڈ کے اوپر لگے ہوئے الزام اس سے صاف نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ سب کے سامنے جب گے ہیں یہ آپ کی ڈیٹس ڈیٹ میں آپ سب کو بتاؤں گی انہیں ڈیٹس کی آپ ویڈیو جا کے چیک کر لیں سادید کی اسطارہ کی اشاروخ کی تو میری بھی آپ چیک کر سکتے ہیں انہیں ڈیٹس کی کہ ہم لوگ ہم سب اس وقت کہاں تھے کیا کر رہے تھے تو سب کچھ آپ کو جانا کلیر دیکھ جائے گا تو اسی کے ساتھ آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں اور بس ابھی آپ سب کے ساتھ پروف جو بھی ہوں شیئر کرتے ہیں اچھے سب سے پہلے تو یہ قرآن ہوتل کا کارڈ ہے جو کہ میری ہزبینڈ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اپنے گناہ کا ثبوت جس کی وجہ سے میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے اس کارڈ کی وجہ سے کیونکہ مجھے بہت کچھ معلوم ہو تو سب سے پہلے یہ کارڈ ہے جو میں نے آپ سب کیوں دکھا دیا ہے اس کے علاوہ اس موبائل میں جو کچھ وہ بھی ابھی میں آپ سب کو دکھاتے ہوں تو کارڈ کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس ایک سکرین شوٹ بھی ہے تو زیادہ ڈیپ لی تو میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ان کے جو بھی چیٹ تھی وہ تو میں زیادہ شیئر نہیں کر رہی ویڈیوز وغیرہ بس میں یہی دکھا رہے ہوں جی تو یہ دیکھیں بلکل یہ آپ سب کے سامنے ہیں تو یہاں پہ ان کی یہی بات ہو رہی ہے کہ قرآن پاک اٹھا لو تو اس سے ہم دونوں کے گھر بات جائیں گے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھیں ہم ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھا تو یہ چیٹ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کر دی اور کافی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیٹ تو وہ ایڈیٹ ہو سکتی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ابھی میں آپ سب کو یہ نمبر بھی دکھاتی ہوں تو یہ رہ نمبر جس کے پاس بھی ہوگا نا ستارہ کا نمبر تو سب کو پتا ہوگا کہ یہ واقع یہ ستارہ کا نمبر ہے اور یہاں پہ سامنے میرے پاس ٹکیٹ ہے جس میں ساری ڈیٹیل سب کو جس میں لکھاؤ تو ابھی میں اسے اپن کرتے ہوں اور آپ سب کو دکھاتے ہوں اور یہاں پہ سامنے میرے پاس ٹکیٹ ہے جس میں ساری ڈیٹیل سب کو جس میں لکھاؤ تو ابھی میں اسے اپن کرتے ہوں اور آپ سب کو دکھاتے ہوں تو ایک بھر میں پھر سے یہاں سے بنا رہے ہوں کیمرے کا میں نے زون کیا ہوا ہے تو اس کی پر فلائٹ نمبر بھی سب کو جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ میں سے کوئی ڈیٹا نکلوانا چاہتے تھے کچھ بھی وہ دیکھ سکتا ہے اس لئے آپ کو سب کو جو ہے نا آرام سے کنفرم ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم